دوستو یہ شرمناک کہانی ادھکارہ رانی سے منصوب کی جاتی ہے کہ پاکستان کے فوجی حکمران جرنل یاہیہ کھان کے حکم پر ادھکارہ رانی کو پاکستان کے ایک شریف اور انتہائی خوبصورت بزنس مین کے ساتھ گورنر ہاؤس پشاور کے کمرے میں بند کر کے ایک رات گزارنے کا حکم دیا گیا تھا اور رانی کی زد پر پھر ساری رات اس بزنس مین کو اس کمرے میں گزارنے پڑی تھی رہیے رات جبکہ کمرے کو باہر سے تالہ لگا دیا گیا تھا پاکستان کی تاریخ کی سب سے شرمناک افسوسناک کہانیاں دراصل صدر یاہیہ کے دور میں ہی لکھی جانے لگی تھی اور جب یہ منظریں عام پر آئیں تو اس کے نتائق نے پاکستان کا دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی شرمناک بلکہ بدترین کہانی ہے جس کو صدر پاکستان کی فیراؤنیت نے جنم دیا اور ثابت کیا کہ وہ دور پاکستان کا سیاہ ترین دور تھا جب ابلیس ایوان صدر اور گورنر ہاؤسز میں ناچا کرتا تھا راتے اداکاراؤں بے گماد اور عیاش افسرانے آلہ سے رنگین ہوا کرتی تھی اور دوسری جانب عوام بے خبر تھی اور پاکستان ٹوٹ رہا تھا مدرمان کمیشن سمیت بعد میں کئی پولیس افسروں نے اس پر تحقیقات کی تھی اور یہ حقائق قوم کو بتائے تھے کہ ایوان صدر اور گورنر ہاؤسز میں جنرل یحیہ خان نے عیاشی کی آخیر کر دی تھی جب یحیہ خان کے بعد رانی سے تحقیقات کی گئی تھی تو اس نے انکشاف کیا تھا کہ وہ ناگہانی طور پر رفیق سہگل کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت تھے تاہم سہگل نے اس کی پیش قدمیوں کا کوئی مصبت جواب نہیں دیا تھا لیکن پھر انہیں اس کی دلچسپ سزا بہت نہیں پڑی تھی ایک دن پشاور کے گورنر ہاؤسز میں ایک پارٹی کے دوران رانی نے یحیہ خان سے شقائط کی آغا جی رفیق سہگل میرنال محبت نہیں کر دا یحیہ خان نے گورنر ہاؤسز کے نگران کو طلب کر کے اس سے پوچھا جب ملکہ علیزبت اپنے دورے کے دوران یہاں آئی تھی تو کون سے کمرے میں سوئی تھی نگران نے کمرے کی نشان دہی کی تو اس پر جرنل یحیہ خان نے جو اس وقت چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھا رفیق سہگل کو حکم دیا آج رات تو مارشلہ احکام کے تحت اسی کمرے میں رانی کے ساتھ سو گئے رفیق سہگل اس حکم سے انکار کی جرت نہیں کر سکے تھے اس کے بعد جرنل یحیہ خان نے رانی سے مخاطب ہو کر کہا موٹی تم اس کے پیچھے جاؤ اور خدا حافظ رانی رفیق سہگل کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گی اور دونوں کے کمرے میں داخل ہو جانے کے بعد کمرے کو باہر سے تالہ لگا دیا گیا تھا بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تو یہ بات کلیر کر لیں کہ جرنل یحیہ خان کا دل لبانے اور جرنل یحیہ خان کے حکم پر ادھاکارائیں اپنی راتیں ان کے ساتھ گزارا ضرور کر دی تھی لیکن اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کچھ ابہام بھی پیدا کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر تحقیق کیے بغیر کسی کی کہانی کسی اور سے منصوب کیے جانے کا رواج عام ہو گیا ہے ایسے لوگوں نے گمان کر دیا ہے کہ وہ رانی دراصل ادھاکارہ رانی تھی لیکن حقیقت یہ نہیں تھی وہ ادھاکارہ رانی نہیں تھی بلکہ جرنل رانی تھی جو جرنل یحیہ خان کی منظور نظر تھی اور جرنل یحیہ خان سمیت عالی حکام کے لیے لڑکیاں بیگمات اور ایکٹرسز کی سپلائی کیا کرتی تھی جرنل رانی کا پورے ملک پر حکم چلتا تھا ہر بڑا بزنسمن اور سرکاری افسر بھی انہیں خوش رکھتا تھا جرنل رانی کا یہ واقعہ جہاں جہاں بیان کیا گیا ہے وہاں جرنل رانی لکھنے کی بجائے صرف رانی کا نام ہی لکھا گیا ہے جس سے یہ تاثر لیا جاتا رہا ہے کہ وہ رانی دراصل ادھاکارہ رانی تھی جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے اب ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ رفیق سہگل کاؤن تھے جنہیں مجبور کر کے رانی یعنی جرنل رانی کے ساتھ کمرے میں بند کر کے رات گزارنے کا حکم دیا تھا رفیق سہگل پاکستان کے مشہور دینی ٹیکسٹائل الیکٹرانس اور بینکی کی دنیا کا بڑا نام تھے ایوب خان کے دور میں انہوں نے قومی اسیمبلی کا الیکشن بھی لڑا تھا اس وقت ان کی عمر تیس پینتی سال تھی سمارٹ اور پرکشن شخصیت کے مالک تھے رفیق سہگل وہی ہیں جنہوں نے ڈوبتی ہوئی پی اے کو دوبارہ اس کے پیروں پر کھڑا کیا تھا مگر بٹو نے یہ صلاح دیا کہ ان کی ساری فیکٹوریاں نیشنلائز کر کے سرکاری قبضے میں لے کر انہیں کنگال کرنے کی کوشش کی تھی 1980 کی دہائی میں تو رفیق سہگل کو امیر سہگل کہا جاتا تھا سہگل خاندان نے پچاس کی دہائی میں کوہ نور ٹیکسٹائل کے نام سے فیصلہ بات اور راول پنڈی میں دو کارخانے لگائے تھے جس کے بعد ان کا کاروبا ترقی کرتا چلا گیا ایوب خان کا دور سہگل خاندان کے عروج کا زمانہ تھا سہگلوں نے ہی یو بی ال بینک بنایا یہ پاکستان کا تیسرا بڑا بینک تھا اور یہ گھی کی سنت میں آئے اور پھر ٹیکسٹائل میں اپنی اجارہ داری قائم کر دی تھی رفیق سہگل کو جب بٹو صاحب نے شرکتے اقتدار کی دعوت دی تو انہوں نے وزارت لینے کے بجائے پی اے اے کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچانے کی ذمہ داری قبول کر دی تھی اور معافضے میں ترخواہ تو کیا اداری کی طرف سے کوئی سہولت بھی لینے سے انکار کر دیا تھا پی ٹی وی پر اس دور میں ایک شو میں سرمایہ داروں کی مخالفت میں ایک مباحثہ کرایا گیا تو اس میں رفیق سہگل کو بھی مدو کیا گیا تھا انہوں نے نہ صرف سرمایہ داروں پر ہونے والی شدی تنقید کو خندہ پہشانی سے اور تحمل کے ساتھ سنا بلکہ اختتامی کلمات میں اندھائی آجزی کے ساتھ کہا تھا وطن کی خاطر مجھے جھاڑو بھی دینا پڑا تو میں اس کے لئے تیار ہوں ان کا یہ جملہ تاریخ کا حصہ من گیا تھا کوہی نور ٹیکسٹائل کے مالک رفیق سہگل کا شمار اس زمانے کے تین چار چوٹی کے کاروباری اور دولت مند سرمایہ داروں میں ہوتا تھا دولت کی فرابانی اور شورت کی تمنہ انہیں سیاست اور صحافت کی طرف بھی کھین چلائی تھی انہوں نے قومی اسیمبلی کا انتخاب تو لڑا مگر پھر افاق نامی روزنامے کا اجراء بھی کیا تھا بعد میں رفیق سہگل نے واقعی پی اے اے کی ڈوپتی کشتی کو سنبھالا دیا تھا مگر ستم زریفی یہ ہوئی کہ ان کے خاندن کی منافع بکش سنتیں بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی اور انہیں اپنی سنتی اور کاروباری صلاحیتیں ازمانے کے لیے بیرون ملک جانا پڑا تھا پھر جب جنرل جاولہاک نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے رفیق سہگل کو پھر سے پی اے اے کو سہارا دینے کے لیے اسرار کیا اور سہگل خاندن کی فیکٹریاں ڈیڈیشنالائز کر کے انہیں واپس کر دی تھی رفیق سہگل لاہور چیمبرہ کامس کے افتدائی دور میں صدر بھی منتقب ہوئے تھے اور انہیں پاکستان میں سنتی نکلاب لانے میں بلا شباہ بڑی گناہ قدر خدمات انجام دی تھی تاہم تاریخ میں یہ لکھا ہے جنرل یحییٰ خان کے دور میں انہیں جنرل رانی کے ذریعے بلیک مل کیا جاتا تھا اور فوجی حکام بھی رفیق سہگل سے مال بٹوڑنے کے لیے جنرل رانی کو ہی استعمال کرتے تھے